بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویبرز امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اور آج ہماری شروعوں پہ دہات سو میرا ای ایس دوہزار اٹارہ موڈل دوہزار اکیس کی امپورٹ ہے یہ اور اسلام باز ریجسٹر ہے اور بہت اچھی کنڈیشن میں فور پانٹ فائف گریڈ وریفائیبل اکشن سیج کے ساتھ یہ گاڑی ایویلیبل ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیکج میں یہ بیس پیکج ہے ایل ایسے تری والا اور بلو کلر میں ہے اگر اس کی کنڈیشن کو دیکھا جائے تو نہایت ہی اچھی کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے لیٹس اگر آپ دیکھیں تو الٹو کے ساتھ اگر کمپیر کریں تو الٹو سے کافی اچھی لیٹس ہیں اس کی اس کا فرنٹ اور ریئر دونوں کافی اچھی لیٹس کے ساتھ آیا ہے اچھا اس کی باقی ویرینٹس میں فرنٹ اور ریئر بمپر میں سنسرز آ جاتے ہیں لیکن اس واری میں نہیں آئے کیونکہ یہ بیس ویرینٹ ہے اور ٹو ڈیجٹ اسلامباد نمبر ہے یہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیس ویرینٹ ہے اس کے سائیڈ میررز آپ کو ریٹریکٹیبل نہیں ملتے اور باڈی کلر کے ساتھ میچ نہیں کرتے بلک کلر میں آتے ہیں جس طرح الٹو میں ایل پیکج آتا ہے اس طرح میرے ای ایس میں یہ آپ ایک کھیلیں اس کو کیونکہ بیس ویرینٹ ہے ڈور ہینڈلز کے اگر بات کی جائے تو جس طرح لڈڈی ویرینٹس میں سلور کلر میں اس کے ڈور ہینڈلز آتے ہیں اس طرح اس میں بھی جو ہے بیس ویرینٹ میں بھی آپ کو سلور کلر میں ڈور ہینڈلز مل جاتے ہیں ریر لک آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سکریسلس کنڈیشن میں ایک گاڑی اویلیبل ہے لیٹس اگر آپ دیکھیں تو الٹو سے کافی حد درجے کافی نیٹ اور پیاری لیٹیں آپ کو ملتی ہیں بیچ میں آپ کو دیہالسو کا جو ہے ایملم مل جاتا ہے اور سائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو میرا ایس کا مونوگرام ایملم کے لیے آپ آپ کو مل جاتا ہے ریر میں اگر انٹیر کی بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کشادہ جگہ آپ کو ملتی ہے لیکس پیس کافی اچھا ہے اس کا اگر اس کو ہزار سیسی اور پندرہ سو سیسی گاڑیوں کے ساتھ کمپیر کیا جائے تو کافی حد درجے زیادہ ہے اس سے آپ کمفرٹیبلی اس میں پیچھے بیٹھ سکتے ہیں کوئی لمبے ہائٹ والا بھی بیٹھ سکتا ہے اور یہاں پہ اگر سیٹ کشنی کی بات کی جائے تو اس میں لیدر آپ کو جو ہے یہاں پہ لوکل ہی اس کو انسٹال کیا گیا ہے اس میں اور کافی اچھی نیٹ کنڈیشن میں ہے اچھا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکو صاف صدری کنڈیشن میں ہے اچھا اس میں آپ کو جو ہے ہیڈرس نہیں ملتے جتنی بھی میرا ایس آتے ہیں لوڈیڈ پیکج ہو ان لوڈیڈ ہو اس میں آپ کو ون پیس میں ہی آپ کو فرنٹ سیٹس ملتی ہیں ڈورج بھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ کوئی خروم کی ٹچنگ آپ کو نہیں ملتی کیونکہ یہ بیس فیڈیڈ ہے اور پاور وینڈوز آل وینڈوز آپ کو پاور ملتی ہے ادھر پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس آرس ایر بیگ مل جاتا ہے سیفٹی کے لیے اور ایک آپ کو جو ہے سٹیرنگ میں مل جاتا ہے فرنٹ سے اگر آپ اس کی سیٹنگ دیکھیں تو اچھی کنڈیشن میں ہے کوئی ویرٹیر نہیں ہے کوئی جگہ پھٹی بھی نہیں ہے بلکل اچھی کنڈیشن میں ہے پیچھے بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کوئی ہیڈرس نہیں ملتا کیونکہ بیس ویریانٹ ہے اور دو بندے آپ بٹا سکتے ہیں لیکن پاکستان میں ہم تین بندے بھی بٹاتے ہیں اور دو بندے آپ normalی آگے بیٹھ جاتے ہیں ڈرائیور کنٹرولز کے اگر بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آل وینڈوز آپ کو جو ہے پاور مل جاتی ہیں ایک آٹومیٹک جو آپ کا فرنٹ کا ہے ڈرائیور کا اور یہاں پہ جو وینڈوز ہیں اس کو بھی لوگ ان لوگ کیلئے کیونکہ بچے اکثر کھیلتے ہیں اس کے ساتھ اوپر نیچے کریں تو اس کی لوگ ان لوگ کا بٹن مل جاتا ہے اور ریٹریکٹیبل کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس لئے یہاں پہ کوئی نوبز یا وغیرہ نہیں دیے گئے اگر اس سیٹ پہ آپ دیکھیں تو ایک آئیڈل کا فنکشن آپ کو اس میں مل جاتا ہے جو کہ زیادہ لوگ پاکستان میں آف ہی رکھتے ہیں ٹریکشن کنٹرول ہے جو کہ ٹھیک ہے یہاں پہ زیادہ پاکستان میں تو سنو نہیں پڑتی لیکن اچھی چیز ہے برا نہیں ہے یہاں پہ ہوتا نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے سٹیرنگ کے اگر بات کی جائے تو سٹیرنگ میں کوئی ملٹی میڈیا آپ کو نہیں ملتا کیونکہ ساندھی سی گاڑی ہے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بلوٹیت کے لیے یہ مایک مل جاتا ہے کیونکہ سکرین لگی ہوئی ہے اس میں اور میٹر کے اگر بات کریں تو میٹر کو میں آون کرتا ہوں میٹر کافی اچھا ہے اگر الٹو کے ساتھ کمپیئر کے جائے تو الٹو کے ساتھ سے اس کا میٹر کافی خوبصورت ہے اور ایٹی نائن تاوزن یہ گاڑی چل چکی ہے والیوم کو توڑا سلو کرتے ہیں اچھا یہ ٹچ سکرین ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایٹی نائن تاوزن یہ گاڑی چل چکی ہے اور فیول ایوریج کے اگر بات کریں تو فیول ایوریج اس گاڑی کی بہت ہی بہترین ہے جس طرح الٹو تقریبا 1819-20 کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے بھی آپ کو دے سکتی ہے اس طرح یہ گاڑی بھی آپ کو الٹو اس کی اگر کمپیئر کریں فیول ایوریج تو دونوں کی سیم ہی ہے لیکن اگر انٹیریر اس کا دیکھا جب توڑا بہتر ہے الٹو سے اس کا اس کی پرائز بھی توڑا سی زیادہ ہے الٹو سے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں آپ کو کلائیمٹ کنٹرول نہیں مل رہا اس گاڑی میں کیونکہ یہ ال پیکج ہے اس کا جو بیس ویریانٹ ہے بھاگی اس کے ایکس اور اس میں جی ویریانٹ بھی آتا ہے جو کہ اس کا لوڈڈ پیکج ہے اس میں آپ کو کلائیمٹ کنٹرول ملتا ہے جس طرح الٹو میں ایکس میں آپ کو کلائیمٹ کنٹرول ملتا ہے اس طرح آپ کو اس کے لوڈڈ ویریانٹ میں کلائیمٹ کنٹرول مل جاتا ہے اوپر آپ اس ٹسکرین دیکھ سکتے ہیں اچھی قوالٹی کا ہے اچھی سے کام کرتا ہے ڈیوٹو بھی کانیکٹ آپ فون پہ بات بھی کر سکتے ہیں اس کے لیٹر کیلئے جگہ دی گئی ہے اس کے علاوہ گیر آپ دیکھ سکتے ہیں سمپل سا گیر ہے اور اس اہول اگر انٹیئر دیکھیں تو بالکل صاف کنڈیشن میں یہ گاڑی چل چکی ہے پاکستان میں لیکن اس کے باوجود اس گاڑی کی کنڈیشن بہت ہی نہایت صاف ہے دو ایر بیق سامنے بتا دیئے ایک جو ہے آپ کو سٹیرنگ میں مل جاتا ہے اور ایک یہاں پہ پیسنجر کیلئے باقی یہاں پہ کمپارٹمنٹ ہے حلقہ پل کا سامان آپ اس میں رکھ سکتے ہیں اور یہ ریموٹ ہے سکرین کیلئے ڈیمانڈ کے اگر بات کی جائے تو ساڑھے اٹھائیس لاکھ روپے اس گاڑی کی ڈیمانڈ ہے ٹوئٹی ایٹ پوائنٹ فائی فلیکس تو اگر کس کو پسند آتی ہے تو بالکل وزٹ کر سکتے ہیں کالی ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ